برامہ سیریل محروم کی نیکس ٹرن والے اپسوڈ میں بہت انٹرسٹنگ سین آنے والے آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ زویا ایک بار پھر عمیر کو کہہ دی کہ اب بھی تم اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہے ہو جس نے تمہاری زندگی برباد کر دی تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ کیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے تمہیں اب اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے میں تمہارے ساتھ ہوں عمیر کہتا کہ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے نہیں تم نے کوئی غلطی نہیں کی اس لڑکی نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا اور جو کچھ وہ تمہارے ساتھ کر چکی ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے اور میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ اب ڈیووس کے بعد بہت جلد وہ ساتھ سے شادی کر لے گی جیسے بات کا ہمیں ڈر ہے وہی کچھ ہوگا عمیر کہتا ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زارہ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل رہی میں نے تو زارہ سے محبت کی تھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے جو کچھ بھی ہے اب اس ٹوپک پر میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا زویا کہتی ہے کہ زارہ کو بھولنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے زارہ کو اگر ایسے یاد کرتے رہو گے تو اپنے لیے پریشانی بڑھاتے رہو گے اور عمیر میں تمہیں اس طرح پریشان نہیں دیکھ سکتی میں نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی غلط ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب تمہیں اپ اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہیں کہ نصرین ایک بر پھر زارہ کو کہتی ہے کہ بیٹا میں نہیں چاہتی کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو عمیر تمہیں ڈیووز دے چکا ہے اور تمہیں اب میری بات مان لینی چاہیے زارہ کہتی ہے کہ جو الزامات مجھ پر لگے اگر میں نے ایسا کچھ بھی سوچا تو وہ سب سچ ہو جائیں گے اور میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی میں کبھی بھی ساتھ سے ایسا کوئی تلق نہیں بنا سک اور آپ اس طرح مجھے مجبور نہیں کر سکتی جس پر نصرین کہتی ہے کہ بیٹا تو میرا نہیں بنا تم تو میری بیٹی ہو اور تم میری سیچویشن کو اچھی طرح سے جانتی ہو میں تمہارے لیے کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتی اس لیے تمہیں میری بات مان لینی چاہیے زارہ کہتی ہے کہ یہ بات آپ کی نہیں مان سکتی باقی میں آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں لیکن میں کبھی بھی ساتھ سے شادی نہیں کر سکتی یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جارہے ہیں دوستو چ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ